کرنا شروع کر دیا دلائل انہوں نے یہاں سے لینے شروع کیے قرآن سے قرآن تبیان اللہ کلشہ ہر چیز حالانکہ یہاں بھی ہماری لوگوں کی عربیت کی کمزوری لینگویج پرابلم ہے ان کا کل کوئی ہمیشہ ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا ہمیشہ ہر چیز کے لیے نہیں کہ اس میں سب چیزیں آگئی قرآن کریم میں کتنی اور باتیں ایسی ہیں لفظ کل موجود ہے لیکن کل مراد نہیں وہاں سلیمان علیہ السلام کا بلکیس کا واقعہ سورہ نمل میں پڑھ کے دیکھیں بلکیس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اُوتیت من کلشہ بلکیس کو ہر چیز دی گئی تھی دنیا کی تمام دولتیں یا دنیا کی سب چیزیں اس کو دی گئی تھی کیا کوئی شخص مان سکتا ہے کہ بلکیس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی بہت ساری چیزیں کسرت کے لیے یہ لفظ عربوں میں استعمال ہے اسی معنوں میں یہاں استعمال کیا گیا اور پھر ہر چیز کی وضاحت قرآن کریم نے کیسے کرنی ہے کیا اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہونا ضروری ہے اگر صرف یہی بات تھی تو قرآن کریم کی آیت موجود ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا قرآن کریم میں ہے میں نے تمہارے لیے آپ نے نبی کو بہترین نمونہ بنا کے بیجا نبی کو بہترین نمونہ بنایا اور نبی کی زندگی اپنی امت کی آنکھوں سے غائب کر دی کیا یہ بات ممکن ہے کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ اللہ کہے کہ میں نے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے اور نبی کی تمام حدیث کا کوئی شخص انکار کر دے اور وہ کہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو بھی بانتا ہوں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبوت کے اعلان سے لے کر آپ کی وفات تک وفات کے ذکر سے یاد آگیا کہ آج بارہ وفات ہے بارہ وفات یہ ہے نا آج بلکل پہلے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ جوش خروش نظر نہیں آتا آج کی تاریخ بھی یاد ہے یا نہیں کیا تاریخ ہے آج بارہ ربع الاول جس کو چند سال پہلے تک ساری دنیا بارہ وفات کہتی تھی لیکن اب بارہ وفات نہیں کہتے ہماری مسئلہ تے متاثر ہونا شروع ہو گئی اگر بارہ وفات کہیں تو بازار میں بنگڑے کیسے ڈالیں بارہ وفات کہیں تو اپنی چھتوں پر روشنیاں کیسے کریں جسن کیسے منائیں انہوں نے نام ہی بدل دیا اب جسن بہارہ جسن ملاد جسن فلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک کی تئیس سالہ زندگی کے لمحہ لمحہ کی رپورٹنگ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے حدیث کی شکل میں اور پھر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جتنے معاملات ہیں ان کی خبر دوسرے کو نہ دی جائے یہ حدیث بڑی معروف ہے بلکہ سخت ہی کے ساتھ آپ نے اس مرد کو منع کیا اس عورت کو منع کیا جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی خبر باہر دے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہمیں بہت ساری ایسی خبریں مل رہی ہیں کتبِ حدیث کے اندر موجود ہیں جو ہم لوگوں میں بیان نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باہر کے لیے نبی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے بھی نبی تھے نبی دن کو بھی نبی تھے نبی رات کو بھی نبی تھے نبی بیچولرز کے لیے بھی نبی تھے اور شادی شدگان کے لیے بھی نبی تھے آپ کو وہ حادیث ملیں گی جن حادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کرنے کا ذکر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باشیوں کے تذکرے موجود ہیں آپ کی باہر کی زندگی اور آپ کی گھر کی زندگی وہ ساری چیزیں اس وقت امت اسلامیہ کے سامنے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انتظام تھا نبی کے گھر کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے کچھ ریپورٹر مقرر کر دیئے جیسے اخبار والوں کی ریپورٹر ہوتے ہیں نا ہر قسم کی خبریں مہیا کرنا ہے امت اسلامیہ کے لئے اللہ نے ازواج متحرات کو ریپورٹر بنا دیا نبی گھر میں جوتا گانٹ رہے ہیں نبی گھر میں اپنی کمیز کو ٹانکہ لگا رہے ہیں نبی گھر والوں کا تعاون کر رہے ہیں قدم قدم کی ریپورٹیں موجود ہیں آپ کی رات کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی دن کی تو صحابہ کو معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے تمہارے لئے اپنے نبی کو بہتری نمونہ بنایا ہے نمونہ بنا دیتا اور آپ کی زندگی ہم سے غائب رہتی نمونہ بنانے کا کوئی معنی نہیں رہتا تھا اور جہاں تک یہ کلمات میں نے کہے ہیں کچھ لوگ اس پہ بڑے شیخ پا ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وصل کا تذکرہ آ جاتا ہے شب باشی کا ذکر آ جاتا ہے یہ کا اور وہ کا اگر یہ تذکرے نہ آتے تو یہ باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی بولو براز کا طریقہ آپ نے عداب بتلائے انسانوں اور جانوروں میں بولو براز میں فرق آ گیا اسی طرح آپ نے شب باشی کے آپ نے اپنے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ طریقے بتائے تو ہمیں آئے یہ جماعت جو انکار حدیث والی جماعت ہے اس نے ایک بہت بڑا یہ ایشو بھی اٹھایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ حدیث میں تو اریانی پائی جاتی ہے حدیث میں اریانی ہے نہ ماننے کے لیے عذر لنگرا بہانہ بسیار تم انہیں نہیں ماننا نہ مانو حدیث میں اگر اریانی ہے تو وہ چیزیں جو حدیث کے اندر ملتی ہیں اس سے ملتی جلتی چیزیں قرآن میں بھی ملتی ہیں بھر قرآن کو بھی چھوڑ دو قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں اگر صرف شرمگاہ کا ذکر حدیث میں آ جائے تو وہ چھوڑنے کے لائق ہے قرآن کریم میں شرمگاہ کا ذکر ہے یا نہیں حضرت مریم کا واقعہ پڑھ کے دیکھے اللہ کی وہ نیک بندی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی آپ نے گوھر کو گوھر عصمت کو محفوظ کیا قرآن کریم میں شرمگاہ کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں لفظ منی کا ہے یا نہیں اگر ان باتوں سے حدیث کو چھوڑتے ہو تو پھر قرآن کو بھی چھوڑو تاکہ پتہ چل جائے کہ کھل کھلا کر تم کون لوگ ہو حدیث میں اوریانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی میراج پہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں حدیث میں اوریانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھنے کا اللہ رب العزت نے خود باقعدہ احتمام فرمایا اور اگر وہ محفوظ نہ رہتی لقد کانو لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ کوئی فائدہ نہیں تھا اس بات کہنے کا اور پھر قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایوہ لذین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول عطی اللہ و عطی الرسول رسول کی کس معاملہ میں اطاعت کریں قرآن کریم کو